مزرعباد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جس طرح سے یہ معاملات کو منیپولیٹ کیا گیا ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کے حق میں اس پر تو بہت بحث ہوتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو وکٹمائز کیا گیا مسلمی اگنون کو ان کے اوپر مقدمے بنائے گئے نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے بارہا کہا ہے کہ سیاسی مقدمات کا نشانہ بنایا گیا ہماری کردار خوشی کی گئی اب یہ فیصلہ آ جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں ایسن اقبال صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے ساگدار بھی بطن واپس آگئے ہیں ان کا بھی کیس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن کیا اب یہ تمام فیصلے جو کہ اوورٹرن ہو رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون کو پہنچنے والے نقصان کا اضالہ کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی دیکھنا یہ ہے کیونکہ مین کیس تو میاں نواز شریف کے خلاف یہ تو اس کے بعد کی صورتحال ہے چیز یہ کہ کیا نواز شریف صاحب کو اس کیس کے حوالے سے ریلیو مل پائے گا کیونکہ بڑی سزا بھی انہی کی ہے اور اس کیس میں بھی اس وقت بھی جب یہ پنامہ لیکس کے بعد یہ کیس آیا سامنے اس وقت بھی میرا تو ذاتی طور پر یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ یہ بات میں کرتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ کے طور پر نہیں ایکٹ کر سکتی کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس میں پہلے نواز شریف صاحب ڈسکولیفائے ہوئے سپریم کورٹ نے ڈسکولیفائے کیا اور اس کے بعد ٹرائل ہوا اعتصاب عدالت میں اور اعتصاب عدالت میں تو اگر سپریم کورٹ ایک طرف اپنا ذہن جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے تو اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ لور کورٹ میں جا کے یا دوسری عدالتوں میں جا کے چیزیں مختلف ہوگی اس لحاظ سے تو ہم دیکھیں تو ابھی ہمیں انتظار کنا پڑے گا کہ کیا نواز شریف صاحب کو اس کیس میں ریلیف مل پائے گا کیا ان کی اپیل ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن سفدر کو نسبتاً کم سزا دی گئی ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کو سات سال اور کیپٹن سفدر کی ایک سال کی سزا تھی اور نواز شریف صاحب عمر بھر کے لیے اگر میں غلط نہیں ہوں تو عمر بھر کے لیے ڈسکولیفائے ہوئے ایک شہد دس سال کے لیے اگر مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا لیکن اوور اور اگر ہم دیکھیں مین کیس مین کیس بھی نواز شریف صاحب کے خلاف ہے اور وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر تھے اس لیے بھی ان کے خلاف زیادہ سیریس وہ بن گیا چیزیں بن گئیں تو اب نواز شریف صاحب اس کے بعد کیا واپس آئیں گے نواز شریف صاحب اپنی اپیل کو فیس کریں گے اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں مسلم لی جمہور بہت بڑا ریلیف ملا ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مریم نواز صاحبہ کے لیے الیکٹرول پولیٹکس کا ایک راستہ کھل گیا ہے اور ایک نیا رول ہمیں نظر آئے گا مریم نواز صاحبہ کیونکہ ایک تلوار جو تھی وہ بھارا لٹک رہی تھی کیونکہ وہ الیکٹرول پولیٹکس میں نہیں آسکتی تھی اس کی وجہ سے لیکن اب نظر یہ آتا ہے کہ ان کی پولیٹکس ہی زیادہ اگریسیو ہوگی یہ بھی نظر آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اہم ممتن ہے کہ انہیں زیادہ اہم عوضہ بھی مل جائے اور وہ زیادہ لیکن جہاں تک کیس کا تعلق ہے اور مسلم لیگ نون کی ساکھ کا تعلق ہے اس کا میرے نقطہ نظر سے زیادہ دار و مدار اس پر ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی اپیل پر کیا فیصلہ ہوتا ہے تو جو آج یہ ریمارکس تھے جیس صاحبان کے مزر صاحب خاص طور پر جسٹس آمیر فاروق کہ ان کے ریمارکس سے آپ کو لگتا ہے یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تو ایک مرادہ ہے نا این ممکن ہے کہ نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرے اس فیصلے کے خلاف یہ بھی اس چیز کا بھی امکان ہے پھر سپورٹ کی ایک لارجر بینچ نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اپیل وہاں جائے گی تو کیا صورتحال ہوگی اگر اپیل جاتی ہے وہاں اپیل فائل کرتی ہے لیکن ایک راستہ ہے ابھی نیب کے پاس کہ وہ اپیل اس فیصلے کے خلاف کر سکتی ہے لیکن ہمیں اس وقت یہ ضرور کہیں گے کہ مسلم لیگ نون کو اور مریم نواز کو ایک پولٹیکل بوس ضرور ملا ہے اس فیصلے سے کیونکہ ظاہر ہے ایون فیلڈ کیس کی تلوار جو کی اس شریفوں پر لٹک رہی تھی تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ ایک بوس ضرور ملا ہے ایک ضرور ان کو یہ حوصلہ ضرور ہوا ہے لیکن اصل چیز میرے نکتہ نظر سے وہی ہوگی جب نیان نواز شریف صاحب کی اپیل کا فیصلہ ہوگا